موسیقی السلام علیکم جی میں زشانہ لکھنا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ گاربن آج ہم کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا دل چھا رہا تھا تو بیف لے کے آیا ہوں بیف ہم تکہ بھی نہیں بنائیں گے کڑائی بھی نہیں بنائیں گے کچھ بھی نہیں نہ سٹیم کرنے جا رہے ہیں بلکہ آج بیف کو سپائیسی سا دیکھتے رہیں گے تو بیٹ بیف کی ریسپ کیسی ہے وہ آپ پوری ویڈیو دیکھئے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ہے تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں پہلے جی دو ٹیبل سپون ادرا گلیسن کا پیس شامل کرنا ہے چار چمچ دہی کے لینے ہیں دہی آپ کوشش کیجئے کہ جو ڈبے والا دہی آتا ہے وہ لیجئے کھلا دہی نہ لیجئے اب جی اس میں ڈیرڈ ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے نمک دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر سپائسی ہے اس لیے ایک ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے جس میں کالی مرچ اب جی سارے مسالوں کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت ہی ملائم ہو جانا چاہیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے ہارام سے بلکل اب تھوڑی سی سپیٹ اس کی بڑھا لیتے ہیں اور یہ جی ڈالیں یہ جی دو ٹلو گوشت لیا ہے ایسے تین بڑے پیسیز میں نے بنائے ہیں ساتھ میں بہت ہی زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ چربی کی لیر ہے بہت زبردست اسی طرح آپ نے تیس پیسی پیس لینے ہیں یہ گھٹ کا گوشت ہے بڑے جنوار کا ساتھ میں تھوڑی سی چربی یہ جب دیکھ کریں گے تو ساتھ میں ڈالیں گے بہت ہی زبردست اب جو مسالہ بنایا تھا اس کو ہم نے کرنا ہے جی اس کی اوپر میرینیڈ کرنا ہے بہت ہی اسان ہے یہ جی مرینیشن ہو چکی ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے فری میں رکھیں گے ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد یہ دو گھنٹے کے لیے چکے ہیں اب ہم نے کہنا کہا ہے کہ یہ ایک سٹیٹ پلیٹ لے گیا اگر آپ کے پاس بیکنگ پریے موجود ہے تو آپ اس نے کر لیے اس کے دو برابر ہم نے کر لے اس کے دو برابر ہم نے کر لے کیس پیس یہ اس طرح سے ملتے ہیں یہ سمپل ہو گیا آپ جی گھوشت کے تینوں پیسز اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے لائی پیس لائی پیس لائی پیس ساتھ میچر بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے آپ جی یہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے بلکل سید بلکل سید دوسرا آئی سائز سے تاکہ جڑا سیدھیں سوال ہو جائے یہ جی ہو گیا اب جی اوپر ہمارا ریڈی ہے ون ایٹی ڈگری دو سے اڈائی گھنٹے کے لئے اس کو بیک کریں گے اور لیجیے جی دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور ہمارا بیف جو ہے وہ بیک بیف بلکل ریڈی ہے اس کو اب اٹھا کے رکھ لیتے ہیں ایٹی مل بورڈ پہ ایسے تو لیجیے جی ہمارا بیک بیف بلکل ریڈی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائم کیجئے شیئر کیجئے ریسپی کو ٹرائے کیجئے تو کمنٹ تو کر دو اتنی میند میں آپ کے لئے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے کا اور کیا فائدات ہو اس کو ٹرائے کیجئے کرنے اور انجائے کیجئے